اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں اپنے کچن میں آپ لوگوں کے لے کر آئی ہوں چٹھارے دار دکھا ڈرم سٹکی ہے اس کو بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے آٹھ عدد ہم چکن لیک پیس لے لیں گے ان کو آپ نے اچھی طرح بوش کر کے اس کو اس طرح آپ نے کٹ لگا لینا ہے یہ جیسے میں نے کٹ لگا ہے چاروں طرف سے آپ نے اسی طرح کٹ لگا لینا ہے پانچ عدد بوائل آلو لیں گے دو عدد انڈے ٹو ٹی بل سپون سرکا ون ٹی بل سپون چلی ساوس دو ٹی بل سپون ہم لیں گے تک کا پاوڈر چکن کا تھوڑا سا دھنیا جائے گا اس میں ہاف ٹی سپون مسترد پیسٹ بریڈ کرمز جائیں گے دو سے تین عدد باریک ہری مرچے کٹ لیں گے 4 ٹی بل سپون کون فلور ہاف ٹی سپون ادرک پاوڈر ہاف ٹی سپون گارلک پاوڈر ایک ہاف ٹی سپون ہم لیں گے چکن کیوپ کا ٹکڑا ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کالی مرچ پسی ہوئی اب ہم پہلے چکن کو لے لیں گے اس کے اندر تک کا مسالہ ڈالیں گے کالی مرچ پسی ہوئی نمک لسال پاوڈر اور ادرک پاوڈر چلی سوس اور سرکہ مسترڈ پیس پیس میں ڈال دیں گے مسترڈ پیس پیس میں ڈال دیں گے مسترڈ پیس پیس میں ڈال دیں گے اب اس کو اچھی طرح میں مکس کر لوں گی ایسے آپ نے مسالہ اچھی طرح لگا لینا ہے اب میں اس کو ڈھک کر تیس منٹ کے لیے مرینیشن کے لیے رکھ دوں گی اب جب تک ہماری چکن مرینیٹ ہونے کے لیے رکھی ہے ہم اس کی جو آلو کی کوٹنگ ہم لگائیں گے اس کے لیے ہم اس کو تیار کر لیتے ہیں اب میش آلو لے لیں گے اس میں ہری مرچے ڈال دیں گے دھنیا پیپرکا میں لوں گی پیپرکا پاؤڈر ہاف ٹی سپون سفید مرچیں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ایک چکن کیوب جو میں نے ٹکڑا لیا ہے 4 ٹی بل سپون کون فلور 4 ٹی بل سپون اور اس کے اندر میں ایک انڈا میں نے پھینٹ دیا تھا اس کو میں ہاف اس کے اندر ڈالوں گی آپ نے پورا انڈا شامل نہیں کرنا مکس کریں اب ان چیزوں کو آپ اچھی طرح مکس کر لیں اب ہماری چکن کو مرینیٹ ہوئے تیس منٹ گزر چکے ہیں اب ہم ایک کڑھائی لے لیں گے اس میں آئل ڈال دیں گے آئل کو تھوڑا گرم کر کے ہم نے جو مرینیٹ کی ہوئی لیٹ پیس تھے ان کو ہم پھرائی کر لیں گے آپ نے اس کو ہاف پھرائی کرنا ہے فل پھرائی لیں کرنا اب دیکھیں ہماری چکن تھوڑی پک گئی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کو تھنڈا ہوگو دے دیں گے اب آپ نے جو ہم نے آلو کا جو مکسٹر تیار کیا تھا اس میں آپ نے ہاف کپ اس کے اندر بریٹس کرمز کا ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا میں نے باریک والے بریٹس کرمز لیے ہیں آپ نے یہ والے لینے ہیں یہ میں نے ہاف کپ اس کے اندر ڈالا ہے آلو کے اندر اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے تاکہ یہ تھوڑا یہ سخصہ ہو جائے دیکھیں ایسے آپ کا ہونا چاہیے اب ہم اس کو جو ہم نے یہ مرگی کے لیک پیس جو ہم نے فرائی کیے تھے یہ دیکھیں آپ کے مسالے اچھی طرح چپک جاتے ہیں اس کی ہم آلو کی کوٹنگ کریں گے ایسے آپ نے کوٹنگ اس کے اوپر آلو کی کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح اب میں اس کو انڈے پہ ڈپ کروں گی پھر بریٹ کرمز لگاؤں گی ایسے آپ کے مزیدار سے چٹھارے دار ڈرم سٹکس تیار ہو جائیں گے اب میں ان کو ساروں کو تیار کر کے فرائی کروں گی ایسے آپ نے ان کو فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں دونوں طرف سے گولڈن براؤن ہونے چاہیے کتنے مزے ٹپ لگ رہے ہیں آج آپ نے میڈیم سے لو رکھنی ہے مطلب تیز آج پہ اس کو نہیں پکانا منا یہ پھر جلدی وہ راؤں ہو جاتے ہیں رنگ بھی چینج ہو جاتا ہے آپ نے میڈیم فلیم پہ اس کو پکانا ہے ایسے آپ نے کر لینا ہے یہ دیکھیں ساری طرف سے ہو گیا ہے نائٹ گولڈن اب ہم ان کو نکال لیں گی تو ویورز یہ تھی آج کی میری ریسپی مزے دار سے چٹخارے دار ٹک کا ڈرم سٹک کی تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ بہت مزے کی لگے گی تو اس کو آپ ضرور ٹرائی کرے گا یہ بہت مزے دار بنتے ہیں اس کو آپ فرائیز کے ساتھ سرف کریں مایو کیچپ کے ساتھ سرف کریں تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئے گی اگر میری ریسپیز میرا چینل آپ کو پسند آ رہا ہے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اوکے ویورز دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ